چین میں ایک بڑیا رہتی تھی اس کے پاس دو مٹکے تھے دونوں مٹکے بانس کے ڈنڈے کے ایک کنارے پہ لٹکے ہوئے تھے بڑیا بانس کو اپنی گردن کے پیچھے سے گزار کر کندوں کے سہارے ڈنڈا پکڑا کرتی تھی ایک مٹکے میں ہلکا ساتھ چھیت تھا جبکہ دوسرا مٹکہ بلکل ٹھیک تھا ہر روز بڑیا چشمے سے پانی بھر کر لاتی تھی مگر جس مٹکے میں چھیت تھا اس کا پانی گھر پہنچتے پہنچتے آدھا رہ جاتا تھا دو سال تک یہ سلسلہ جاری رہا سہی سلامان مٹکے کو اپنے اوپر ناز و غرور ہونے لگا کہ وہ پورا پانی لاتا ہے جبکہ چھیت والا مٹکہ بچارہ شرمندہ رہنے لگا کیونکہ اس کا پانی آدھا رہ جاتا تھا آخر چھیت والے مٹکے نے ایک دن حمد کر کے بڑیا سے کہا کہ وہ اسے تبدیل کروا کر کوئی صحیح سلامت مٹکہ لے لے چونکہ اس میں چھیت ہے اس لئے وہ پانی لانے کے قابل نہیں بڑیا نے یہ سنا تو مسکرانے لگی اور بولی کیا تم نے غوان نہیں کیا کہ تمہاری طرف والے راستے میں کتنے خوبصورت پھول اگے ہیں مجھے معلوم تھا کہ تم میں چھیت ہے لہٰذا میں نے تمہاری طرف والے راستے میں پھولوں کے بیج ڈال دیئے تھے اور جب تم اس راستے سے غزرتے تھے تو تمہارا پانی ان پھولوں کے بیجوں پر پڑتا رہا اور دیکھو آج کتنے خوبصورت اور رنگ برنگے پھول صرف تمہاری وجہ سے اگ آئے ہیں اور مجھے بھی زیادہ میند نہیں کرنا پڑی میں ان سب پھولوں کے گلدستے بنا کے اپنے گھر سجاؤں گی میں تمہارے بغیر یہ سب نہیں کر سکتی تھی ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی اور خامی ضرور ہوتی ہے مگر اصل مزہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کی خامی کو کس طرح خوبی میں تبدیل کرتے ہیں